بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان نے موجودہ حکومت کے عزائم کو بے نکاب کر دیا خاص طور پر اس وقت جب عمران خان کا نام لینا بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اب الیکٹیبلز کی سیاست کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے اس بات کا بھی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے اور ویرز آپ کو بتا دے کہ قومی الیکشن اگر ملتوی ہوئے تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے یہ نون لی کے اندر سے کس نے آواز اٹھائی ہے اور کھانے پینے کا یہ شوقین وزریعظم اس نے اب کون سا چاند چڑھایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر نئی پارٹی کا نام چلے گا یا نہیں چلے گا اس حوالے سے جہنگیر ترین گروپ کیا کہتا ہے اس کی مکمل کہانی بھی آج کی ستشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوست محمد خوصہ صاحب دیں نون لی کے حوالے سے کیا بڑا دعویٰ کیا ٹکٹ لینے والے لائن میں نہیں لگے ہوئے بلکہ لائن توڑ کر کسی اور جگہ پہنچ چکے ہیں اس مکمل جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی کہانی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باکستان کے اندر ایک گھٹن کا محول ہے خاص طور پر اسلام آباد کے اندر آپ ایک ازاد صحافت نہیں کر سکتے ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کو ایک وارننگ جاری کی جاتی تھی کچھ ٹیلی فونز آتے تھے لیکن اب محول اس قسم کا ہو گیا کہ بغیر کسی الٹی میٹم کے بغیر کسی تنبیہ کے آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر آپ کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے ایسے بحول کے اندر عمران خان کی آواز جو لوگ اٹھا رہے ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے اسے ریپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کی تیاری بقاعدہ طور پر کر لی گئی ہے اور بقاعدہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں لیکن اس محول کے اندر جنرلزم کرنا شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنا مشکل نہیں تھا انگریز کے دور کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی جب ازادی کی تحریک کے بارے میں جتنے بھی اخبارات اس وقت خبریں لکھ رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا اور ان اخبارات کو بند کرنے کے لیے بقاعدہ حکم نامہ صادر کیا جاتا آج بھی پاکستان کے اندر وہی محول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ورزا کو بتاؤں کہ خان صاحب کا اس محول کے اندر ایک خطاب ہوا اور انہوں نے موجودہ حکومت کے ارضائم کو مکمل طور پر بے نکاب کر دیا خان صاحب کیا کہتے ہیں اور یہ جملہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان طریق انصاف کے خلاف ایک ٹیک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب سے خان صاحب نے یہ عظائم بے نکاب کیے حکومتی لہو لشکر جو تھا وہ میدان میں آیا اور انہوں نے ایک کاؤنٹر اٹیک کیا ہے یاسبین راشد صاحبہ کی بریت کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یاسبین راشد صاحبہ پنجاب کی صدر ہے اور ان کی بریت سے ثابت ہو گیا کہ جو جلاو گھراؤ ہوا اس میں پاکستان طریق انصاف کا کہیں دور دور تک بھی نام و نشان نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان طریق انصاف اس کی بنصوبہ ساس تھی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے دور کے اندر تین لانگ مارچ ہوئے لیکن کسی بھی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی 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 نہیں ہوئی بلکہ بلاول صاحب جب لانگ مارچ کر رہے تھے تو حکومت وقت نے پوری انہیں پروٹیکشن دی سپورٹ کیا اور طرح طرح کی آفرز بھی کروائی گئی لیکن کسی بھی قسم کی مضامت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں دیکھی گئی پھر وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ہائی کورٹ میں گریفتار کیا گیا میں نے کہا کہ وارن لاؤ میں گریفتاری دوں گا مگر کمانڈو سٹائل گریفتاری ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری قوم کے سامنے ہے ہائی کورٹ کے عملے کو مارا گیا لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیلوں میں لوگوں نے دو دو دن روزے رکھے گندگی غلازت میں کئی کئی لوگ ایک حوالات میں ہیں ایک کیس میں چھوڑ کر دوسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کو پکڑا جا رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے بتایا گیا کہ حماد عظر صاحب کے والد محترم یعنی میاں عظر کو بھی جن کی عمر 83 برس ہے انہیں اٹھا لیا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا حماد عظر کی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے اور پھر عاطف خان صاحب کا جو کاروبار ہے یعنی ان کی فیکٹری کے اوپر بھی تارہ لگا دیا گیا وہ لوگ جو اس فیکٹری سے جڑے ہوئے تھے جن کا روزگار چل رہا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا طریقہ انصاف ختم ہو گئی پھر کیا ہوگا یہ خان صاحب کہتے ہیں کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی ہمارے دور میں 6 فیصد گروہ تھی آج کہاں پر کھڑی ہے جنرل ایوب جنرل مشرف دور میں ڈالر آئے باہر سے ہمارے دور میں آورسیز نے پاکستان میں پیسے بھیجے لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان سے باہر نا لوگ ایک کیمپین چلا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ پیسے بھیجنا چاہیں نہ بھیجنا چاہیں لیکن یہ کیمپین چل رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو پیسہ نہیں دینا یعنی پاکستان اس حکومت کے اندر پیسے ہم نے باہر نہیں بھیجنا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ہے تو یہ بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اس قسم کی کیمپین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آورسیز پاکستانی موجود ہیں پاکستان کے حالات اور اس موجودہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کر یہ ضرور سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قسم کا کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیرہ سے زیادہ اس کے اوپر قائل کرنا چاہیے اچھا اب ایک اور جو بات ہوئی پاکستان کے اندر نا عدلیہ آپ کو بیک فوٹ پہ پچھلے کئی مہینوں سے نظر آ رہی ہے جب ٹاپ جوڈیشری کو آپ کسی طرح ان کے خلاف ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں انڈر پیشر کر دیتے ہیں تو پھر لوڈ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا یعنی آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی بھی چیمبر میں جا کے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ صرف ایک فون جو ہے وہ کام کر دکھائے گا اس کا ذکر خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی کیا پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو جس طرح تقسیم کیا گیا تاکہ ڈیوائیڈ جو انگریزوں کا ایک ایجنڈا تھا ایک جو پالیسی تھی اسی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر سپریم کورٹ کے اندر بھی ججوں کو تقسیم کر کے ان پر رول جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی اہم نکتہ جو پاکستان کی صحافت سے جڑا ہوا ہے اور یہ دور ہم نے مارشلہ میں بھی ویڈز نہیں دیکھا میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے اور میڈیا کیوں کنٹرول ہے میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتایتا ہوں خان صاحب نے تو کہا نا کہ میڈیا کنٹرول ہے لوگ ازادی اظہار کی بات نہیں کر سکتے کہاں گیا انڈیپیننٹ میڈیا خان صاحب انڈیپیننٹ میڈیا کہاں گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب پاکستان کے اندر نا تھو کے حساب سے ایسے ٹیلیوین چینلز کے مالکان میدانے صحافت میں آ جائیں گے جن کا صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس پیشے کو ایک کاروبار بنا لیا اور وہ ٹیلیوین چینلز اس لئے کھولتے ہیں تاکہ پاور آئے ان کے ہاتھ پہ اور حکومت وقت سے اپنے کام کروا سکیں بلیک میلنگ کر سکیں اور کسی کا علاقار بن سکیں پاکستان کے اندر اگر کوئی پروفیشنل جنرلسٹ ہوگا جس کا ادارہ ہو یا اس کی پولیسی کو رن کر رہا ہو تو یقیناً پھر آپ فرق دیکھیں گے پھر لوگ ڈٹیں گے بھی ظلم کے خلاف ظلم کے آگے لیکن جب آپ کے کاروباری مفادات جو ہیں وہ حکومتوں سے جڑے ہوں لوگوں سے جڑے ہوں طاقتور حلقوں سے جڑے ہوں تو پھر شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جس کی بات آپ کریں کہ انڈیپیننٹ میڈیا یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے یہاں پر بی بی سی ایک خاص قسم کی خبریں لگاتا ہے اور ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا ہے تو میڈیا ہر دور میں ہر ملک کے اندر ہر دھائی کے اندر اسے کنٹرول کیا گیا اور آج پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی نیا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا ورد صاحب بھی بتا رہے چلیں کہ ایک چیز جو شاہد حاکان عباسی صاحب نے کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر الیکشن نہ کروائے گئے تو اس کے خطرناک نتائج جائیں گے اور شاہد حاکان عباسی صاحب کا تعلق ان لوگوں میں سے جنہوں نے مشرف کے دور میں جیل بھی کٹی اور نونلی کے اندر اوویسلی نے پرائیم نیسٹر بنایا گیا جب نواشری صاحب کو ناہل کیا گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا انہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا ان کی کم سنی جاتی ہے اور انہوں نے بفتہ اسمیل کے ساتھ مل کر اور ایک اپنا ایک لیدہ سے نونلی کے اندر بنایا ہوا ہے اور بہت ساری نونلی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جس میں یہ پالیسی بھی شامل ہے اب وہ کہتے کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صبحوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا تماشا ملک پہلے ہی دیکھ چکا ہے اب مرکز میں انتخابات ملتوی کرنا کوئی حل نہیں ہوگا دیکھیں یہ شاید خاکہ نبازی صاحب جو آج بات کر رہے ہیں پاکستان میں تمام لوگ یہ باتیں کر رہے تھے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی صرف وہ لوگ بات نہیں کر رہے تھے یہ وہی بات ہے جو شاید خاکہ نبازی اب کر رہے ہیں خان صاحب بودیر سے کر رہے تھے خدا کے لیے الیکشن کرواو دو حکومتیں یعنی یہ ظلم ہوا جمہوریت کے ساتھ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہوا کہ دو نگران حکومتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ اب ایک بجٹ پیش کرنے جا رہی ہیں ایسا کہاں پہ ہوتا ہے کہ نگران حکومتیں میں آمیر میر صاحب کو دیکھ رہا تھا وہ حمدہ شباز کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی آپ نے جس قسم کے بیانات دیئے خدا کے لیے پاکستان کے عوام پر رحم کریں اور اگر آپ اپنی گفتگو کو جسٹیفائے کریں یعنی یہ کہیں کہ جناب خان صاحب بھی یہ کرتے رہی یہ نگران حکومتوں کے چال چلن نہیں ہوتے اور یہی بات جو ہے وہ شاہد خاکانہ بازی صاحب کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر وقت پر الیکشن ناک کروائے گئے تو اس کے نتائج بہتی بھیانک ہوں گے قومی اندخابات میں تاخیر کی گئی تو اس کے ملک پر منفی اثرات جو ہیں وہ پڑھیں گے باتچیت کے علاوہ سیاست میں کوئی اور آستہ نہیں ہوتا لیکن یہ مذاکرات نہیں ہے مل بیٹھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک آگے کیسے چلے گا اس مقصد کے لیے اگر سیاسی لیڈر آج اکٹھے نہ بیٹھے تو کل تاریخ ان کے حق میں زیادہ بات نہیں کر سکے گی ہم آج بھی بول رہے ہیں کل بھی بولیں گے ان تمام طاقتوں کے خلاف جو پاکستان کا نہیں سوچ رہی صرف یہ انا کی جنگ ہے اور کسی کو نیچہ دکھانے اور عمران خان کی پارٹی کو سیاست سے علک کرنے کے لیے یہ سب جو ہے وہ کھیل کھیل جا رہا ہے شاہد خاکہ نبازی صاحب نے آدھا سچ بولا ہے شاہد خاکہ نبازی صاحب پورا سچ بولیں ہمت کریں اور جو بات آپ کر رہے ہیں عمران خان کے حق بے کر رہے ہیں آپ عمران خان کا نام لے کر کیوں نہیں کہتے کہ جو عمران خان نے باتیں کہی وہ سچ تھی مذاکرات کی میز پر آؤ خدا کے لیے اب اگر کوئی یہ کہنا کہ خان صاحب کی بات نہیں کر رہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے یہ خان صاحب کی ہی بات کر رہے ہیں کیسے مذاکرات پی ڈی ایم کی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور خان صاحب ایک طرف ہیں تو پھر مذاکرات کس سے بات کرنے کی طرف یہ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ عمران خان سے بات کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ شاہد خاکہ نباسی کا بولنا نونڈی کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی کہ خدا کے لیے ملک کا سوچو اور جو بات بلاول بھٹو زرداری نے کی تھی کہ تیسرا فارمولا اور تیسری طاقت جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے اگر ہم نے انتخابات کی طرف نہ گئے آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر ملک کے انتخابات کا محول نہ بنا تو یہ تمام لوگ جو انہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے اور وہی بات کہیں گے کہ الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن مجھے کم از کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یہ پاکستان مسئلی ان کو سوٹ بھی کرتا ہے اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پولٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے اور شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی کارکردگی کو بھول جائیں گے جو کچھ انہوں نے پچھلے ایک ڈیڑھ برس میں کیا تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک پارٹی کو ختم کر کے کس طرح نگران حکومتیں بنائی گئی کس طرح ٹینئر کو آگے بڑھایا گیا پاکستان کی عوام یہ نہیں بھولے گی ان حرات کے اندر ویورز ایک اور پارٹی منظر عام پر آ رہی ہے اور یہ جو پارٹی ہے یہ جھانگیر ترین صاحب نے ایک نیا گروپ جو ہے بنایا اور کہا یہ جارہا ہے کہ کم از کم ستر کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے حامی بھر لی ہے جھانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلنے کی اچھا اب تنویر علیہ صاحب بیس میں شامل ہیں جن کی متعدد ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک جھانگیر ترین صاحب کی طرف سے نام نہ سامنے آنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ کہہ تھے کہ چوبیس گھنٹوں میں بقاعدہ ہم اعلان کر دیں گے ایک نئی پارٹی کا اور جو نام سامنے آئے اس میں جو نام بتائے گئے ہیں ایک تو عوام دوست پارٹی ہے اور دوسری پاکستان انصاف پارٹی اب ٹرک اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے ملتا جلتا جو ہے وہ نام رکھا جائے اور پاکستان انصاف پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی جگہ پی فور پاکستان آئی فور انصاف پی فور پارٹی یعنی پی آئی پی بنائی جائے اور لوگ جب الیکشن میں جائیں گے تو انہیں معلوموں کہا کہ یہ ملتا جلتا نام ہی ہے ایسی بات نہیں ہے مجھے کسی نے کہا کہ جناب یہ ملتا جلتا نام اس لئے رکھا گیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیکھا جا سکے بلکل بھی ایسا نہیں ہے چونکہ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی جماعت ہے اور ناموں سے یعنی اگر آپ ملتا جلتا نام یعنی انصاف بھی شامل کر لیں تو لوگ اتنی جلدی دھوکہ نہیں کھائیں گے تو لہٰذا یہ سوچنا کہ ایسا کچھ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ دوست محمد خوصہ صاحب کا ایک انٹریویو میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے آٹھ سے دس لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں دوست محمد خوصہ نگران وزریعالہ بھی رہے پنجاب کے اور ایک سیاسی فیملی ہے اور ان کا یہ بیان دینا یقیناً اس لئے بھی یہ معنی رکھتا ہے چونکہ پاکستان مسلمی قنون کے اندر بہت سائے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں تو کس مو سے جائیں اور کچھ لوگوں نے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ بھی کیا وہ کیا کہتے ہیں بقول دوست محمد خوصہ کے کہ جراب اگر ہم شیر کے نشان پر الیکشن میں گئے تو پاکستان کی عوام ہمیں قبول نہیں کرے گی آپ کے باس کارکردگی ہوتی ہے جسے آپ جا کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو تمہیں سب سے زیادہ سڑکے تمہارے علاقے میں کس نے بنائی جناب ہم نے بنائی صحیح کی سہولیات کس نے مہیا کی ہم نے کی تعلیم کے شعبے میں کس نے سب سے زیادہ کام کیا ہم نے کیا پاکستان کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے یہ کون سی جماعت ہے یہ ہماری جماعت ہے لیکن اس جماعت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے پچھلے ڈیڑھ ساتھ برس سے ہم کیا سن رہے ہیں میرا خاندان ہماری جماعت سیاسی خاندان میرے ابو جی بیمار ہیں پاکستان نہیں آسکتے پاکستان مسلم کی نون کی تو پوری سیاستی ان تین چار جملوں کے ارگٹ گھومتی ہے تو پھر نون لیگ کے نشان یعنی شیئر کے نشان پر انتخابات لڑنے کی جو بات ہے دوست محمد خوصہ صاحب جو کلین کر رہے ہیں مجھے تو اس میں وزن لگتا ہے اور اس لیے بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوست محمد خوصہ جو ہیں ایک اور دھڑا بنانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ چل رہے ہیں زائسی بات ہے کہ ہم خیال گروپ ہوگا جو آگے چل رہے گا ان کے ساتھ تو ان لوگوں کے نام سات سے آٹھ سوری آٹھ سے دس لوگوں کے نام جو ہیں وہ دوست محمد خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب گروپس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں ہاشم خان گروپ ہم خیال گروپ اس کے ساتھ ساتھ فواد گروپ بھی کوئی بننے جا رہا ہے پھر پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ہوگا پھر پرویز علائی صاحب پھر کاف لیگ پھر ترین گروپ اور پھر پیپلز پارٹی یعنی پنجاب کے اندر اور پھر دون لیں یہ تمام دھڑے مل کر پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ کریں گے یعنی خان صاحب کا مقابلہ کریں گے اچھا اس پہ نہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ اس لیے ایک تقابلی جائزہ لینا ضروری تھا کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست کا جب میں کہتا ہوں کہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے تو لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ جناب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں پاکستان میں تو الیکٹیبلز دھڑا دھڑے ایک ریلے کی شکل میں عمران خان کی جماعت کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ بات کیا ہے اس کا مکمل جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کو جو یہ مینگوڈ ڈپلومیسی کر رہے ہیں ہمارے شباز شریف صاحب اس کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں چونکہ پاکستان کا وزیراعظم ہم اٹومک پاوریں یاد رکھے گا وہ ایک حلف برداری کی تقریب میں جاتا ہے اور پاکستان انٹرنیشنلی کس قسم کی جو اپنی پرفارمنس ہے یا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے یا اپنی پوزیشن کا استعمال کر سکتا ہے خٹے کے اندر اور کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ترکی کی نئی حکومت سے اور ان کے صدر سے اس طرف کوئی بات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میں تاڑے واسٹے عام لے کے آیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے عام آپ کے لئے آدھے عام بہن کے لئے تو یہ ہماری قیادت ہے اور یہ ہمارے نصیب ہیں کہ ہمارے مقدر میں یا تو ایسے لوگ آتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹکٹ بلیک کرتے رہے یا پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو لوہار ہیں جنہیں کھانے پینے کا بہت زرہ شوق ہے تو یہ پاکستان ایسی لیڈرشپ کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے ملک کو ایشین ٹائگر بنانا ہے اور بہت آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں اپنے طریقے کو اور اپنے ان تمام خاندانوں کو جو سیاست کے اندر اور سیاست سے جڑے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا میں نے یہ بات اس لیے پہلے کی تاکہ آپ کو بتا سکو کہ مروضیت نے پاکستان کے اندر کس طرح سے جال جو ہے بنا ہوا ہے اور پھر دوسری طرف ایلیکٹیبلز کی ایک فوج ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو پاکستان دری کے انصاف کو چھوڑ کر چلے کے نہ ان کی چھانٹی ہونا بہت ہی ضروری تھا میں اکثر اپنے وی لاؤکس کے اندر پروگرامز پر یہ بات ہمیشہ کرتا رہا کہ خان صاحب کے بعد ان کی وراست کیا ہوگی نونلی کی وراست تو ان کے بچوں کی شکل میں موجود ہے اور وہی کہتے ہیں کہ ہم نسل تر نسل پاکستان کی خدمت کریں گے یعنی اپنے خاندان کی خدمت کریں گے پاکستان کو لوٹ کر لیکن خان صاحب کے جانے کے بعد جو جماعتیں شخصیات پر بنی ہوتی ہیں ان جماعتوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے آج کی اس تاریخ کو جب الیکٹیبلز پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ پورے نظام کی چھانٹی ہو رہی ہے یاد رکھے گا اور خان صاحب کے بعد اس جماعت کا کیا ہونا تھا ٹکڑے ہو جانے تھے مخلص دھڑے بن جانے تھے آج جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے عمران خان کی موجودگی میں اچھا ہی ہوا اس لیے کیونکہ تحریک انصاف کے اندر جو سوچ ان تمام الیکٹیبلز کے خلاف ایک کاؤنٹر سوچ چاہیے تھی اب وہ پروان چڑھے گی نئی شخصیات تحریک انصاف پہ آئیں گی نئی لیڈرشپ یوت جو ہے وہ ٹیک آور کرے گی اور عمران خان کی جو وراست ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی اور پاکستان کی بات کرنے کی اور پاکستان میں جو مروسیت ہے اس کے خلاف جو انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی اس آواز کو بلند کرے گی یہ حکمت عملی اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا جو محول بنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جیت ہوں گی جیت نہیں ہوئی اب کیا ہوگا کہ وہ تمام گھوڑے جو بڑے ہو چکے ہیں جو پہلے سے کئی دفعہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریس کے اندر الیکشن کے اندر حصہ لے چکے اب وہ جا کر دوبارہ اپنے اپنے جو گروپس ہیں ان کے اندر سیاست کریں گے لیکن پاکستان کی عوام انہیں مائنس کر دے گی میں نے بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنس کیسے ہوگی اس طرح مائنس ہوگی کہ ایک تو ٹرن آٹ کم ہوگا نقصان بشک جمہوریت کو ہو لیکن نظام کی صفائی جو ہے نا وہ آپ سے شروع ہو گئی اور وہ لوگ ایک الیکشن میں نہ ہو دوسرے میں ضرور ہوگی لیکن عمران خان کی وراست جو ہے جو سیاسی وراست ہے اس کی اصل حق دار پاکستان کی عوام تھی یوت تھی اور وہ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر ایک گھٹن کا محول ہے اور کل سے کچھ میں صحیح فیلڈنگ کر رہا تھا جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو آواز ہم نہیں اٹھا سکتے میں نے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں امیر حسین جعفری اختر حسین جعفری ایک بہت بڑے شائر گزرے ان کے وہ سابزادے ہیں چھوٹے میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں بڑے بھائی ہیں میں نے نمل یونیورسٹی میں جب ہم اکٹھے تھے ایمنگ ریزی ہم نے اکٹھے کیا تو ان دنوں سے میری بہت پرانی ان سے جان پچھان دوستی ہے تو ڈیڑھ سال بعد میں نے ان کو فون کیا چونکہ وہ اکثر شائری کرتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ امیر بھائی باہر بہت زیادہ گھٹن ہے کھڑکیاں بند کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے دروازے بند ہیں ہم سہمے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک ایسے لکھاری کی ایک ایسے شخص کی ایک ایسے لکھنے والے کی ضرورت ہے جو ان حالات کو کلم کے ذریعے بیان کرے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں موجودہ دور میں کوئی فیض چاہیے کوئی ایسا شاعر چاہیے جو پاکستان کے حالات کو اپنی نظر سے دیکھے اور اس کی آکاسی کرے اپنے الفاظ کی شکل کے اندر تو انہوں نے مجھے ایک نظم اسی وقت سنائی اور یہ نظم جو ہے پاکستان کے موجودہ حالات کی ترجمانی کرتی ہے اور پاکستان کے حالات کیا ہیں اسے سنیے گا آپ کو احساس ہوگا اور میں کل سے جب سے میں نے اس نظم کو سنا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ ضروری شیئر کروں چونکہ میں ابھی بھی ان الفاظ کے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے اس نظم کے ایک ایک لفظ کے سہر میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوں اور میں اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ازاد نہیں کروا پا رہا کیونکہ یہی حالات پاکستان کے ہیں یہ نظم امیر حسین جعفری میرے بہت ہی پیارے دوست اور بڑے بھائی جنہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات پر یہ نظم لکھی جس کا عنوان ہے زمین سہمی ہوئی ہے سو یہ تیہ ہے کہ اب آنکھیں مقرر حد سے آگے کچھ نہ دیکھیں گی یہ پہلا حکم تھا جو کہر کے بادل نے باوردی ہوا کے ہاتھ بھیجا تھا شجر چپ ہیں زمین سہمی ہوئی ہے پچھلے دروازے سے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ سے زمین سہمی ہوئی ہے اور شجر اس حکم نامے کی عبارت کو اسی حیرت سے تکتے ہیں جو اس تحریر کو پڑھتے میرے اصلاف کی آنکھوں میں مثلے اشک پھیلی تھی میرے اصلاف بزدل تھے نہ میں کم دل کہ اپنے خواب تج ڈالوں بس اتنا ہے کہ ایک وعدہ نبھانا ہے نظر کی آخری حد سے مجھے پہرا ہٹانا ہے ابنا بہت سارے خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ لینے کے بعد